سبی کو نمشکر جو اندولن چل رہا ہے اس میں سرکار ابھی تک اپنی جگہ سے نہیں ہلی ہے آٹھ دور کی باتچیت ہو چکی ہے اور آٹھوں بار سرکار نے ہر بار گوڑ گوڑ بات کر کے گھما دیا ہے جو ایم ایس پی کا قانون ہے اس پہ سرکار دیش کو گمرا کر رہی ہے کہ ہم ایم ایس پی دیرے ہیں لیکن ہم دو بار سوال کر چکے ہیں ایک بار ماننی ہے امیت ساجی سے اور ایک بار جو ان کی پوری ٹیم تین منتریوں کی ٹیم آتی ہے اس سے اور دونوں بار میں انہوں نے جو ایم ایس پی ہے اس پہ یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ خرید نہیں سکتے اور تیلی ویجن پہ آکے خبروں میں آکے وہ بولتے ہیں کہ ہم ایم ایس پی دے رہے ہیں ایم ایس پی نہیں توڑ رہے ہیں اب سمجھنے بڑی بات ہے ایم ایس پی دینا اور چیز ہے ایم ایس پی پہ خریدنا اور چیز ہے ایم ایس پی مکہ کا تیہ کیا ساڑھے ٹھارہ سو روپے لیکن خریدہ ایک کونٹر نہیں تو ایم ایس پی تیہ تو کیا لیکن خریدہ نہیں تو وہ خرید نہیں رہے اور اس کی وجہ سے آج جو دیس کے کسان ہے ایم ایس پی جو نیونتم جس کو بولتے ہیں کم سے کم جس کو بولتے ہیں آج اس کم سے کم بھاو سے بھی تین سے چار لاکھ کروڑ روپے کے بیچ قریب قریب چار لاکھ کروڑ روپے اس سے بھی کم مل رہے کسانوں کو یعنی اگر ہمیں نیونتم بھاو بھی ملے تو بھی کسانوں کو پر سال قریب چار لاکھ کروڑ یعنی پچھلے پندرہ سال میں کا جو آکڑا سامنے آیا ہے پچھلے پندرہ سال میں قریب پنتالی لاکھ کروڑ روپے کا کسانوں کو نقصان ہوں گا بڑا میٹر اس پہ ذرکار ٹس سے مس نہیں ہو رہی دوسرا جو ابھی قانون بنائے ہیں اس سے پورا کرسی بھی پاہ رہے ہیں یہ بھول جائیں یہ کہہ رہے ہیں کسانوں کا فائدہ ہوگا لیکن یہ کسان کے لیے بنائے ہی نہیں گئے یہ بنائے گئے ہیں کرسی بھی پار کے لیے اور کسان بھی پار نہیں کرتا بھی پار بھی پار ہی کرتا ہے بھی پار کمپنیاں کرتی ہیں بڑے سمجھنے کی بات ہے اس کے یہ اتفادن بنانے کے لیے یا اس کے کسی اور کام کے لیے یا اس کو کسانوں کو امیر بنانے کے لیے قانون نہیں بنائے گئے یہ کرسی بھی پار کے لیے بنائے گئے اور اس سے سرکار پوری طرح سے بیچ سے بہار ہو رہی ہے جیسے فیکٹری کوئی چیز بناتی ہے فیکٹری اس کو کہیں بیچے کہیں نہ بیچے اس کی مرجی ہے سرکار بیچ میں نہیں ہے اسی طرح سے کسان جو پیدا کرے اس کو کہیں بیچے کہیں نہ بیچے یہ اس کی مرجی ہے اور جب اس کی مرجی ہوگی تو تو جب خریدنے والا کوئی سرکار جب بیچ سے باہر ہو جائے گی تو بیپاری اپنے مرجی کا بھاو لگائے گا اپنی مرجی سے لٹے گا یعنی موٹے طور پہ یہ مال لیجئے کہ ایک طرف سرکار ڈبلو ٹیو پہ چلی گئی ہے موٹے طور پہ جو اس کا زلٹ نکلنے والا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار خرید سے باہر ہوگی سارا مال بیپاری خرید دے گا پنجی پتی خرید دیں گے اور وہ ورڈ مارکیٹ کے ریٹ پہ خرید دیں گے نہ کہ ہندوستان کی مارکیٹ کے ریٹ پہ اگر ان کو ملیسیا سے خد تیل سستہ ملے گا تو ہندوستان سے سرکار خرید دنے کی ضرورت نہیں ہے موٹے طور پہ مانیے اگر ان کو مکہ امریکہ سے سستہ ملے گا تو ہندوستان سے خرید دنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کو چنی براجل سے سستی ملے گی تو ہندوستان سے بھی براجل کے ریٹ پہ خرید دیں گے یعنی پوری دنیا میں جہاں سے سب سے کم وہاں پہ ملے گا وہاں سے اچھیں گے اب پوری دنیا کا جو ورڈ لیول کا مقابلہ ہندوستان نہیں کر سکتا ہندوستان کی پرستیتیاں امریکہ کے برابر نہیں ہیں ملیشیا کے برابر نہیں ہیں امریکہ میں دس ورگ کلومیٹر کی ایک کسان کی ایوریج ہے امریکہ میں ترتالی لاکھ روپے پر کسان کی سبسیڈی ہے ہندوستان میں بیاسی پرسنٹ کسان ڈھائی اکر سے کم بڑے ہیں ہندوستان میں کھیتی روجگار ہے امریکہ میں کھیتی بیجنس ہے یہ انتر ہے امریکہ میں آدمی کی جندگی کی جو ٹوٹل سویدائیں ہیں جو ٹوٹل اس کے جندہ رہنے کے لیے چاہیے وہ جمعوری سرکار کی ہے ہندوستان میں ایسا کچھ نہیں ہے ہندوستان میں سارے کھرچے خود اٹھانے پڑتے ہیں اس لیے ہندوستان کے ماپے کی یہ قانون نہیں ہے وہ کم سے کم بھاؤ ملے گا پیدا کرنے والے کو اور پھر جادہ سے جادہ بھاؤ میں بچیں گے کھانے والے کو پورا دیس چند لوگوں کا ہی گراہ کو ہوگا اور جب چند جب پورے دیس کا پیٹ بھرنے کا سمان چند لوگوں کے پاس ہوگا پھر وہ بلیک کریں کسی بھاؤ میں بچیں کیونکہ خریدنے والے کو تو ضرور خرید نہیں پڑے گا اگر جند رہنا ہے برنہ بھکا مرے گا اور اس سے کیا ہونے والا ہے یہ اکیلا کسانن دولنمت مانی ہے یہ اپ بھوگتاؤں کا کھانے والوں کا دولن جادہ ہے کیونکہ کھانے والوں کو تو کیا اسی روپے کلوں میں پیاج لے کے کھاسکتے ہیں کیا چاڑی روپے کلوں میں علو لے کے کھاسکتے ہیں کیا آپ دو سو روپے کلوں میں دار لے کے کھاسکتے ہیں تو کھانے والوں کا اندولن جادہ ہے اس لیے جو بیچ کا منافع ہوگا وہ موٹا منافع کمپنیوں کو جائے گا یعنی جنتہ کی جیب سے پیسہ نکلے گا اور بڑے پنجی پتیوں کی جیب میں جائے گا اور حالت کیا ہوں گے حالت یہ ہوں گے کہ اس سے پنجی پتیوں کی آمدن بڑھے گی عام جنتہ کی جو جیب ہے وہ کٹے گی اور آج جہاں ایک آدمی کی آمدن نبے کروڑ پرتی گھنٹا ہے اور ابھی اسی کی اور بڑھانے کے قانون بنا دیئے اور دوسرے آدمی کی ہمارے دیس میں نور پہ پرتی گھنٹا نہیں ہے اگر نور پہ پرتی گھنٹا تو ابھی اس کا پیٹ چل جائے ہمارے لوگ میں بھکمری ہمارے دیس میں بھکمری آج ایک سو سات دیسوں میں چرانوے دیس میں ستان پہ کھڑا ہے ہمارا دیس بھکمری میں سننے کی چڑیہ تھا یہ لیکن قانون ایسے بڑھے کہ اب مٹی کی چڑیہ بھی نہیں بچیا اور اگر یہ قانون بڑھتے ہیں اگر یہ قانون تو بڑھ گئے ہیں اگر یہ نہیں تڑوا پاتے آپ لوگ تو پھر یہ معنی ہے کہ اور بھکمری بڑے گی کروڑوں لوگ اور بھکمری کا شکار ہوں گے ہمارے ہندوستانی ہوں گے عام جنتہ ہوگی اس لیے اس عام جنتہ کو جنگ کے میدان میں نکڑ آنا چاہیے اور اگر ایسا نہ ہوا اگر یہ قانون نہ تڑوا پائے تو پھر یہ معنی ہے آپ کی جان دیش کی جنتہ کی جان ہموانی اڈانے جیسے پنجی پتیوں کے ہاتھ میں ہوگی کوئی بچانے بڑا کوئی نہیں آئے گا یہ آخری موقع ہے بچانے کا دھنے والد